امریکہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اس کے مفادات ہوں تو آپ کی بڑی سے بڑی غلطی بھی معاف کر دی جاتی ہے لیکن اگر امریکی مفاد نہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی بنیاد بنا کر پبندیاں لگا دی جاتی ہیں اس کی مثال ترکی اور بھارت کو لے آپ ترکی نے بھی روسے اس فور ہنڈرٹ لیا ہے اور بھارت نے بھی اس فور ہنڈرٹ لیا ہے ترکی نے جب اس فور ہنڈرٹ لیا روسے تو ترکی پر پبندیاں لگائی گئیں دفاعی پبندیاں امریکہ کی جانب سے جبکہ ترکی ایک نیٹو ملک ہے لیکن بھارت نے اس فور ہنڈرٹ لیا ہے لیکن امریکہ کی جانب سے کوئی پبندی نہیں لگائی گئی ابھی تک کیونکہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے مفادات جڑ چکے ہیں اس لیے امریکہ بھارت پر پبندی نہیں لگاتا جبکہ ترکی اور بھارت کی غلطی ایک ہی ہے کہ دونوں نے امریکہ کے انکار کے باوجود ایس فور ہنڈرڈ خریدا تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے اپنے بنائے گئے اصول بھی توڑ سکتا ہے اس وقت روس یوکرائن جنگ جاری ہے روس بہت حد تک یوکرائن پر قابض ہو چکا ہے اور جو مسئلہ آ رہا ہے روس کو وہ ہے ترکی کے ڈرونز کی طرف سے جی ہاں دوستو ترکی نے جو ڈرونز دیے ہوئے ہیں یوکرائن کو وہ مسئبت بنے ہوئے ہیں روس کے لیے لیکن دوسرے جانب روس کی فضائیہ یوکرائن کے لیے مسئبت بنی ہوئی ہے ایسے خاص ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے یوکرائن کے پاس جو مقابلہ کر سکے روس کی فضائیہ کا اس لیے اب امریکہ ترکی کے پاس گیا ہے اور اس فور ہنڈرڈ سے متعلق بڑا مطالبہ کر دیا ہے جس ایس فور ہنڈرڈ کو لے کر امریکہ نے ترکی پر پبندیاں لگائیں اسے سے متعلق امریکہ مطالبہ کر رہا ہے ترکی سے کہ اس ایس فور ہنڈرڈ کو یوکرائن میں تائنات کر دے یعنی روس کا ہتیار روس کے خلاف ہی تائنات کر دیا جائے ریپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے گدشتہ ماہ اپنے ترک ہم منصبوں کے ساتھ یہ تجویز پیش کی لیکن کوئی خاص یا اوفیشل درخواست نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ اس ماہ کے شروع میں نائے وزیر خارجہ وینڈی شرمین ترکی کے دورے کے دوران بھی مختصرا یہ بات سامنے اٹھائیں گی یعنی امریکہ اپنے اتحادیوں سے کہہ رہا ہے کہ جن جن کے پاس ایس تری ہنڈرڈ یا ایس فور ہنڈرڈ ہیں وہ اس کو یوکرائن منتقل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں امریکہ بھارت سے بھی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ کو یوکرائن منتقل کیا جائے لیکن یہاں پر ترکی کے تجزہ کاروں نے واضح کیا ہے کہ ایسی کوئی بھی تجویز ترکی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی اور اس میں کافی مشکلات پیدا ہوں گی اور ترکی ایسا کبھی نہیں کرے گا اب یہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن امریکہ یہاں پر ہوا میں تیر چلا رہا ہے